شٹی گلتی بہت سا لوگ ہیں جو سیکھتے تو ہیں لیکن ان میں ایک گلتی ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں سکھاتے نہیں ہیں اب میرے بھائیوں میں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے بل لغل انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت پتا ہے پہنچا دو ایک بات پتا ہے پہنچا دو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو پہنچانا یہ علم میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے لیبلغ شاہد الغائبہ جو موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو سنان ترمیدی میں ہے اور ابودعود میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندر اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے ندرہ ندرہ یعنے اللہ اسے اچھا رکھے حشاش بشاش رکھے میں اللہ کی پی محیل ہاتھی اسے اچھا رکھے کون ندر اللہ امران سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنیں فرسٹ ٹپ کیا ہے سمیہ سنیں فحفظہو اسے یاد کریں سنیں اور کیا کریں یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کا کسی اور کو بتا دیں اللہ اس شخص کو کس شخص کو خوش رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ اس شخص کو خوش رکھ اچھا رکھ کون سمیہ منہ حدیثا جو میری حدیث نمبر ون سنیں سننے کے لئے ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں سننے ملے فحفظہو اسے یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کا کی کسی اور کو بتا دیں تمہیں بھائیوں و بہنیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ سنیں یاد کریں کے ساتھ بتا دیں اللہ اسے جوڑا میں آپ کو ایک مورڈن سٹڈی بتا رہا ہوں جو آپ کی نوٹس میں بھی انشاءاللل ہے کون سے طریقے سے ہمارا ریٹینشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسی سٹڈیز کی گئی الگ الگ بیچز آف سٹوڈنٹس کو لے کر مثال کے طور پر سٹوڈنٹ کو صرف لیکچر دیا گیا پھر دیکھا کے کتنا یاد ہے تو پانچ پسند یاد تھا جب سٹوڈنٹ کو مٹیرل دیا گیا کہا گیا پڑھو پڑھ لیے یاد کتنا ہے دیکھا کے ٹین پسند یاد ہے نمبر تین آڈیو ویزیول کے ساتھ سکھایا گیا تو دیکھا کے ریٹینشن ٹونٹی پسند ہے جب دیمونسٹریشن کے ساتھ کوئی چیز کر کے بتائی گئی تو تیس تکا یاد رہا جب گروپ ڈسکشن میں بات کرتے کرتے ڈسکس کرتے کرتے سکھایا گیا تو 50% یاد رہا آپ دیکھیں ہم لوگ ڈسکس کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے انہے ریٹینشن زیادہ ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں پریکٹس بائی ڈوئنگ کر کے بتایا گیا کہ تم لوگ یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو جب کرے تو 75% یاد رہا لیکن سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ تم یہ پڑھے تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ اور جب سٹوڈنٹ نے پڑھایا تو اسے خود 90% کا یاد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں بلے گو انی والوں آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے پہنچاؤ جب پہنچاتے ہیں تو خود کو کتنا یاد رہتا ہے اس سٹڈی کے مطابق 90% خود کو یاد رہتا ہے کسی اور کو بتا دی ہے تو خود کا ریٹنشن جو 5, 10, 15, 20 ہو نہیں 90% پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہائیس پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو خود کا ریویجن ہوئے آتا ہے خود کو یاد اچھا رہتا ہے بلکہ آج آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے بلکہ میں نے فارم کے اندر ایک سیکشن رکھا تھا کہ بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اسے ٹک کیا تھا خود کا ہوتا ہے آپ جب کسی کو بتاتے ہونا تو سب سے اچھا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ سامنے والے کو جو فائدہ ہوگا وہ ایک الگ عجر ملے گا لیکن سب سے بڑا فائدہ خود کا ہو جاتا ہے الحمدللہ